موسیقی اسلام علیکم گریلن اکیڈمی میں خوش آمدید آج ورچول اسسسٹنٹ کے حوالے سے یاروان لیکچر ہے اور یہ لیکچر پی پی سی کمپین کے حوالے سے ہے کہ پیپر کلک کمپین کیا ہوتی ہے تو میں اس لیکچر کے سلائٹ سوپن کر لوں جیسا کہ آپ کے سامنے اس کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے لیکچر کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پروموشنز میں کمپین کیسے جنرلیٹ کرتے ہیں کمپین کیا تھا آپ نے دیکھا تھا تمام طرح طریقہ کار آپ نے دیکھے تھے کہ کس طرح ہم نے وہ جنرلیٹ کرنا ہے یقین ان وہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ ایسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پر کلک کرنے کے بعد ہم کریئیٹ کر جاتے ہیں اور وہ کمپنز بغیرہ یہاں پر جائے تمام چیزیں ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے دیکھا تھا سنگل جوز کیا گروپ کیا اور نان کیا نان میں جانے کہ اس قسم کا وہ کوڈ دینا یعنی پر تو آٹومیٹکلی جب وہ کوئی بھی بندہ خریداری کرنے کے بعد چیک آؤٹ پر جاتا تو آٹومیٹکلی وہ اپلائی ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ جو یہاں پر پروڈکٹ کی سیلیکشنز میں کیسے ایڈ کرنی ہوتی ہے پروڈکٹ ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہم مینجر پروموشنز میں ہم دیکھ چکے تھے کہ ہم نے کیسے مینج کرنا ہوتا کیونکہ یہ پروموشنز ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ڈیٹ کے حساب سے اس کو اچھا تھی ڈیٹ یہاں پر سلک کرتا ہوں اچھا یہ جیسے میں نے گروپ کوپنس بنایا تھا یہاں پر یہاں پر یہ سنگل جلس کوپنس بنایا تھا اگر ہم سنگل جلس بکریں تو ہم یہاں پر مینج کرتے تھے کورس بغیرہ اگر ہمیں دوبارہ یعنی کی ہم کہتے ہیں کہ تیتیس کورس ہمیں جنریٹ کر کر دیں انجل لے فور کر کر تو وہ ہم میں فائل مل جاتی تھی جسے ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے تھے جس طرح کی یہ اس طرح فائل آکے اس کو اپن کرتے تھے اور اس کے اندر کو وہ کوپنس ہوتے تھے جو ہر بندہ ایک اپن ایک بار استعمال کر سکتا تھا وہ والے کوپنس یہاں تک تو شاید آپ کو سمجھ آ گئی تھی اور جو ٹپک ہے وہ ہے کہ ہم پی بی جی کمپین کیا ہوتی ہے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے شاید آپ اس کے فادیت سے واقف ہوں گے اب دیکھیں کیوں یہ اہم ہے کیوں کہ جب کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کی جاتی ہے تو اس سے یہ بھی ہے کہ اگر کچھ سیلز نہ آ رہی ہو تو یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے جو آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے اس پر آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے دیکھیں پی پر کلک اہم طور پر یہ گوگل پر بھی ہوتا ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ کا ایک مارڈل ہے ٹھیک ہے پی پر کلک اسے پی پی سی کہہ لیں یہ کیا ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پی پی سی کمپین مینج کر دیں گے ہم ایمازون پر اکثر لوگ جی طرح کی آفر وہ سرویس پر فرام کر رہے ہوتے ہیں ویرچویل اسسٹنگ جتنے بھی ہیں وہ یہ سرویس بھی فرام کرتے ہیں پی پی سی آج ہم دیکھیں گے اصل میں یہ ہوتا کیا دیکھیں پی پی سی پی پر کلک دھراصل ایک بزنس مارڈل ہے اور ایمازون پر اس کو ایمازون سپانسر ایڈ بھی کہا جاتا ہے زیادہ سے بات ہے یہ اشتہاری موہم ہے تو وہ ایمازون سپانسر ایڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس میں جب کوئی ان اشتہارات جن کو ہم لگاتے ہیں ان اشتہارات کو کلک کرتا ہے تو اس صورتے ایمازون آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کارتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر میرا اشتہار لگا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے کوئی تو میرے سے پیسے نہیں لیے جائیں گی لیکن اگر کوئی کلک کرتا ہے تو پھر میری اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جائیں گے اسے کہتے ہیں پیپر کریک ٹھیک ہے اس میں تین اقسام کے ایڈز شامل ہوتے ہیں جو ایمازون پر چلتے ہیں ایمازون پر اس قسم کے نا تین طرح کی اشتہار ہم لگا سکتے ہیں ایمازون پر اب دیکھیں کون کون سے ہیں سپونسر پروڈکٹس ایڈ، سپونسر برینڈ ایڈز سپونسر یا پھر پروڈکٹس ایڈز جیسے کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو سپونسر پروڈکٹس ہیں وہ سرچردل میں آتے ہیں ٹھیک ہے وہ سپونسر برینڈ ایڈ سے سب جو اوپر پٹی میں آتی ہیں یہاں پر وہ برینڈ کا لوگو وغیرہ ہوتا ہے جیسے برینڈ کو ہی اجازت ہوتی ہے برینڈ ریجسٹری کروانی پڑتی ہے اپنے سٹوٹی اسی طرح یہ بھی برینڈ ریجسٹری کے بعد ہی ہم اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے پروڈکٹ ڈسپلی ایڈ یعنی کہ جب کوئی پروڈکٹ کھلتی ہے جیسے کہ اس کی سائٹ پر نیچے جہاں پر بائی لکھا ہوتا ہے نا بائی نہ ہو اس طرح کا بائی بٹن ہوتا ہے جو جتنا بھی ہوتا ہے اس کی نیچے ایک ایڈ شو ہو رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے سپونسر وہ والا ایڈ ہے یہ اب ہم ایک ایک کر کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے سب سے پہلے والے کے بات کرتے ہیں جو کہ عام طرح پر سبل لگاتے ہیں اس طرح کے ایس پروڈکٹس سرزل کے بعد پروڈکٹس میں ظاہر ہوتے ہیں جن کے ساتھ سپونسر لکھا ہوتا ہے جبکہ یہ استحار کسی پروڈکٹ کو اوپن کرنے کے بعد اس پروڈکٹ کے آخر میں بھی ظاہر ہوتے ہیں یہاں پر دو باتیں ہیں ایک یہ یہ سرزل میں آتے ہیں دوسرا یہ کہ جب ہم کوئی پروڈکٹ اوپن کرتے ہیں ہم یہاں پر ایمازون یا کسٹور اوپن کر لیتے ہیں کیونکہ اس پر یہاں پر وہ اندیا کرتے ہیں اچھا یہاں پر مثال دیتا ہوں میں کہ میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ میں نے ایک پروڈکٹس سرزل سرچ کی اچھا سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ والا جو ایڈ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں ایک ایڈ یہ چلا ہوا ہے دوسرا ٹھیک ہے یہ دو ایڈ آگئے اب یہ والا ایڈ ہے سپونسر پروڈکٹ ایڈ ٹھیک ہے یہ والا اب یہاں پر میں جو کہنے والا تھا اگلی بات یہ تو پہلی بات ہو گئی لکھا ہوتا ہے جبکہ یہ اشتہار کسی پروڈکٹ کو اوپن کرنے کے بعد اس پروڈکٹ کے آخر میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اب یہ دوسری بات ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں یہ پروڈکٹ ہم نے اوپن کی اس پروڈکٹ کے نیچے گئے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے سپونسر یہ والی اب آپ نے دو چیزیں نوٹ کی کہ سپونسر پروڈکٹ ایڈ کہاں کہاں پر ڈسپلی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہاں پر ہوں گے ایک دو وہ دوسرا کسی پروڈکٹ کو اوپن کرنے کے بعد اس طرح آخر میں ان کو کہتے ہیں سپونسر پروڈکٹ ایڈ ٹھیک ہے ان کے لیے برینڈ جسٹی کی ضرورت نہیں پڑتی یہ کوئی بھی لگا سکتا ہے وہ پیسے پر کرنے پڑتے ہیں یعنی کہ اگر میں اس ایڈ پر کلک کروں گا تو اس بندے کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جائیں گے ہو سکتا ہے جتنا اس نے لگایا ہوگا پیسہ ایک بیڈ پر یعنی کہ ایک کلک پر کتنا اس نے رکھا ہوگا پیسہ رکھے ہوں گے جتنی بھی اس نے رقم رکھے ہوگے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک کلک پر میرا ایک ڈالر زائیں ہو تو وہ یہاں سے کٹ جائے گا میرا کلک کرنے پر اس لیے میں کلک نہیں کر رہا کیوں کسی کا نقصان کروانا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے نمبر والے ایڈ پر سپونسر برینڈ ایڈز یہ اشتہارات ان اسٹور کو لگوانے کی اجازت ہوتی ہے جن کی برینڈ رجسٹری ہوتی ہے اور یہ اشتہارات سچ کے بعد سب سے اوپر برینڈ لوگوں کے ساتھ تین پروڈکٹس کی شکل میں سب سے اوپر ایک پٹی کی صورت میں نظر آتے ہیں یہاں پر ایک بات ہے دیکھیں ہم نے جب یہ سرچ کیا تھا یہ دیسے اوپر جیسے اس طرح شو ہو رہا ہے یہ والی پٹی اس کو کہتے ہیں سپونسر برینڈ ایڈز یہ والی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لوگو ہے اس سٹور کا جب وہ اس کمپنی کا جس کا بھی ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اس کی ایک پروڈکٹ دوسری پروڈکٹ تیسری بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے سپونسر اس طرح کا اشتہارات لگوانے کے لیے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے ایمازون سیلیو سینٹر اکاؤنٹ اس پر سٹور ہے وہ برینڈ ریجسٹری اس کی ہونی چاہیے برینڈ ریجسٹری کروانی پڑتی ہے ٹھیک ہے ایمازون پر اپنا برینڈ ریجسٹر کروانا پڑتا ہے اب یقیناً آپ اس چیز کو بھی سمجھ گئی ہوں گے کہ سپونسر برینڈ ایڈ کیا ہے ایڈز کیا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں آگے ہے پروڈکٹ ڈسپلی ایڈز اس قسم کی اشتہار کسی پروڈکٹ پر کلک کرنے کے بعد اس پروڈکٹ کے دائے جانیب یعنی کہ رائٹ رائٹ سائیڈ پر ڈبے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ میں کیا کہہ رہا کہ پروڈکٹ ڈسپلی ایڈز کیا ہوتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھ لگی کہ برینڈ ایڈز نے یہ سپونسر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی پروڈکٹ ہے مسال کے طور پر ہم اس پروڈکٹ کو کلک کرتے ہیں اب یہاں پر ہم نے کلک کیا یہاں پر اکثر ایڈز آتے ہیں یہاں پر ابھی ایڈز نہیں ہیں ہم کوئی ایسی پروڈکٹ دیکھیں گے یہاں پر یہاں ایڈ ہوگا اس جگہ پر یہاں پر ایڈز لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے سپونسر تو اس ایڈز کو کہتے ہیں پروڈکٹ ڈسپلی ایڈز یعنی کہ پروڈکٹ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے ہم کچھ بھی لکھتے ہیں کہیں سے اس کی ایک مثال دیکھ لیں جیسے کہ یہ کونسا ایڈ ہے یہ والا سپونسر برینڈ ایڈز ٹھیک ہے یہ والی اوپر اگر ہم نیچے جائیں تو یہ کونسی ایڈز ہیں یہ یقین ہے آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ سپونسر پروڈکٹ ایڈز ہیں لیکن اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پروڈکٹ ڈسپلی ایڈز کیا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم کلک کریں گے ہم دیکھیں گے یہاں پر عموماً وہ ظاہر ہوتا ہے اب یہاں پر نہیں ہم وقت کے زیادہ سے بچنے کے لئے میں نے جو آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر وہ ایڈ ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اسے دیکھ لینا ہے اب تین طرح کی ایڈز کی اقسام ہوتی ہیں ہم تینوں اقسام کو دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں آگے ہے کہ پی پی سی کمپینڈ ٹارگٹنگ ٹائپ کہ ہم یہ پیپر کلک کمپینڈ کے ٹارگٹنگ کی Depot کر سکتے ہیں ہم اس طرح کی اسطہارات دو طریقوں سے چلاتے ہیں یعنی کہ طریقہ کا کیا ہے اس طرح کی یہ تینوں قسم کی اسطہار کس طرح کی چلیں گے دو طرح سے ایک ہوگا اٹومیٹک ایک ہوگا ماں اٹومیٹک میں کیا ہے اٹومیٹک اور منیول دونوں میں فرق کیا ہے ہم یہ دیکھیں گے ابھی اچھا آٹومیٹک میں یہ ہے کہ ہم جب آٹومیٹک کا آپشن سیلیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ عبارت پڑھ لیتے ہیں اس آپشن سے آپ خود سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کا اشتہار کہاں ظاہر ہو بلکہ آپ ایمازون کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ خود تحقیق کر کے آپ کی اشتہار کو مناسب جگہ پر لگائے یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آٹومیٹک کا آپشن اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ ایمازون کو کوئی کیورڈز نہیں دیں گے کچھ بھی نہیں دیں گے ایمازون آپ کی ٹائٹل وغیرہ دیکھ کر ڈسکریپشن دیکھ کر خود فیصلہ کرے گا کہ کس کیورڈز کے ریزلٹ میں اس کو دکھانا ہے اس کے اشتہار کو یقین ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ نے جب آٹومیٹک سیلیکٹ کر لیا ہے منتحب کر لیا ہے تو آپ کا آپ نے نہیں بتانا اب ایمازون کو کہ کہاں پر میرا ایڈ شو ہو وہ ایمازون خود فیصلہ کرے گا ایمازون کا خودکار سسٹم خود اس بات کو دیکھے گا کہ آپ کا ایڈ کہاں پر من لگانا چاہیے کون سی مناسب جگہ ہے اگر آپ اس یہ والا ایڈہ عاموماً لگتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان ایڈ پر لگا دیتے ہیں آٹومیٹک کمپینٹ جلن دیں ٹھیک ہے آٹومیٹک کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اگر بیچ رہے ہیں یہ ہی سمجھ لیں یو ایس بی فلیشت ہے ٹھیک ہے یہ پینڈ رائیو آپ بیچ رہے ہیں اب یہاں پر کس کیورٹس کے ریزرڈ میں دکھانا ہے یہ ایمازون فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے ایمازون ہو سکتا ہے کہ آپ لکھیں یہاں پر ایمازون کہے کہ یہ جب میں لکھتا ہوں یو ایس بی تو یہاں پر اس بندے کا پروڈکٹ کا ایڈ شو ہونا چاہیے تو وہ یہاں پر دکھائے گا آپ کہے ٹھیک ہے وہ ایمازون فیصلہ کرتا ہے اٹومیٹک میں اب بعد آتی ہے مینول مینول اس طریقہ کار میں آپ خود سے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کی اشتہارات کو کون سے کیورٹس کے سرچرزل میں ظاہر ہوں کون سے پروڈکٹ کے نیچے آپ کی پروڈکٹس ظاہر ہوں آپ اس کے لیے کیورٹس خود سے دیتے ہیں یا پھر اپنے مدد مقابل بندے کی پروڈکٹ بتاتے ہیں کہ اس پروڈکٹ پر ظاہر کیا جائے یعنی کہ اگر آپ اٹومیٹک نہیں کرتے ٹھیک ہے مینول سیلیکٹ کرتے ہیں تو مینول میں آپ کو کچھ مزید آپشنز کچھ مزید انفارمالمات دینی پڑے گی آپ کو کیورٹس دینا پڑے گا جس کیورٹس پر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جی کیورٹس سرچ کرے تو میرا ایڈ یہاں پر شو ہو ایک چیز تجھے ہوگی دوسری یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا جو اشتہار ہے وہ کسی آپ کی جو مد مقابل کمپٹیٹر ہے اس کی پروڈکٹ کے نیچے ظاہر ہو تو ایسے جیسے کہ یہاں پر ہوتا ہے یہ جیسے سپونسر لکھا ہوا ہے تو آپ اس پروڈکٹ یعنی کہ اپنے مد مقابل کمپٹیٹر کا جو یہ ایسے یہ نمبر ہیں یہ کپی کر کر ڈال دیتے ہیں بتاتے ہیں مینول میں تو ایمازون اس کمپٹیٹر کی پروڈکٹ کے نیچے آپ کا ایڈز لگا دیتا ہے اب کوئی بندہ آپ کے کمپٹیٹر کی پروڈکٹ جب اپن کرتا ہے تو وہ جب نیچے سکرول کر کر آتا ہے جیسے میں ابھی آیا تو یہاں پر سپونسر لکھا اس کو نظر آتا ہے یہاں پر آپ کی پروڈکٹ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن پیسے تب ہی کٹیں گے جب کوئی کلک کرے گا جب تک بندہ کوئی کلک نہیں کرتا تب تک آپ کے پیسے نہیں کٹیں گے یہ ایک فائدہ ہوتا پیپر کلک کا یہ مطلب ہے اب ہم آگے چلتے ہیں جب ہم مینویل ہے تو اب ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے ڈائنامک بیڈنگ کیا ہے ٹھیک ہے یہ ایسا عمل ہے جس میں آپ کو تین آپشنز دکھائی جاتے ہیں دیکھیں یہ تین آپشنز پھر آپ کو دکھائی جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کا مطلب ہے بیڈ ڈاؤن بیڈ اپ اینڈ ڈاؤن بیڈ سیٹ فکس ٹھیک ہے یہ تینوں ہم دیکھیں گی اچھا ڈائنامک بیڈ ڈاؤن کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں اگر آپ اس آپشنز کا انتحاب کرتے ہیں تو ایمازون آپ کی استحارات ایسی جگہ دکھانا بند کر دے گا جہاں آپ کو سیلز آنے کے مکانات کام ہو جانے کہ اگر آپ اس کا انتحاب کرتے ہیں تو ایمازون کہتا ہے ایمازون فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جو کیورڈز ہیں اس پر جب بھی کوئی بندہ آتا ہے اس کا ایڈ پر کلک کرتا ہے لیکن اس کو خرید دیتا نہیں ہے اس کے سیلز نہیں آتی اس کے اکان سے پیسے کٹ جاتے ہیں تو ایمازون کرتا یہ ہے کہ ایسی کیورڈز پر آپ کی پروڈکٹ کو ظاہر کرنا چھوڑ دیتا ہے یعنی کہ کام اس پر کر دیتا ہے وہ بیٹ کا وہ ٹھیک ہے اسی طرح یعنی کہ وہ رقم اسی جگہ اگر ہم جہاں پر بیٹ ڈاؤن کا مطلب یہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے پہلے کو دیکھ لیا کہ اگر امکان یہاں پر کام ہے تو ہمیں وہ پیچھے کر دے گا آرام سے تاکہ ہمارا ظاہر ہی نہ ہو کوئی کلک کی نہ کرے ہمیں پیسے ہی نہ پڑیں ہمارے کھاتے سے نہ کھاتے جائیں یہ کہ یہ ہے ٹھیک ہے اب ہم دوسرے کی بات کریں گے بیٹ اپ اینڈ ڈاؤن اس میں دو آپشنز ہیں اس میں صرف ڈاؤن تھا اس میں اپ بھی ہے ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہے پہلے والا فنکشن تو ہے اس میں کیونکہ ڈاؤن جانے کہ اگر نہیں سیلز آ رہے گا وہ پیچھے کارتے گا لیکن اگر آپ کی سیلز آ رہی ہے مسال کے طور پر جب بھی کوئی لکھتا ہے تو اس کیورڈ پر آپ سمجھ لیں کہ جو ہے سپیس سکٹی فور جب بھی کوئی لکھتا ہے تو آپ کی سیلز آتی ہے آپ کا سپنسر ایس شو ہوتا ہے کوئی بندہ کلک کرتا ہے تو بائی کرتا ہے تو آپ کی سیلز آتی ہے ایمازون کرے گا یہ کہ اس پر آپ کی رقم کو بڑھا دے گا رقم بڑھانا کیوں ضروری ہوتا ہے میں بتاتا ہوں کہ جس کے زیادہ رقم ہوگی جس کی اسی کا ایڈ یہاں پر شو ہوتا ہے سب سے ٹاپ پر تو اگر آپ یہ والا افشن سیلیکٹ کرتے ہیں عامومن شروعاتی دنوں میں لوگ یہ ہی کرتے ہیں سیلیکٹ تو اس میں یہ ہوگا تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو یہ پروڈکٹ ہے وہ خودکار طریقے سے ایسی جگہ جہاں پر امکان زیادہ ہے وہ اوپر آ جائے گی یعنی کہ اگر آپ نے ایک بٹ پر یعنی کہ ایک کلک پر اکھا ہوا ہے ون ڈالر کہ کوئی بھی اگر ایک کلک کرتا ہے تو ایک ڈالر بڑھے تو یہ والا افشن سا آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے یا اس کیورز پر آپ کے سیلز زیادہ آتی ہے تو ایمازن کرے گا یہ کہ جو ہائیسٹ بٹ ہے یعنی کہ جس کی زیادہ ہوگی اسی کرزل شو ہوگا جب آپ نے یہ والا کیا ہوا ہے تو اٹومیٹکلی وہ آپ کی ہائیسٹ کر دے گا بٹ یعنی کہ اگر کسی بندے نے ون پنٹ فائیو ڈالر کیا ہو ہے تو وہ آپ کے ون پنٹ سکس کر کر یہاں پر پہلے پر شو کر دے گا تاکہ آپ کی سیلز آ جائے ٹھیک ہے اس چیز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو بھی کار دیتا ہے ڈاؤن بھی کار دیتا ہے یہ دونوں وہ پہلے والا صرف ڈاؤن کرتا ہے یہ آپ کو بھی کرتا ہے ڈاؤن بھی کرتا ہے اب عبارت کو پڑھ لیتے ہیں اس آپشن کی انتہا پر ایمازن آپ کے فی کلک پر چھوڑ رقم سیٹ ہے اس کو تبدیل کر سکے گا مطلب یہ کہ اگر ایسی جگہ جہاں آپ کی پروڈکٹ کو سیلز آنا ممکن ہے وہاں وہ آپ کی پروڈکٹ سب سے پہلے دکھانے کے لیے فی کلک رقم برہا دے گا تاکہ پہلے آپ کی پروڈکٹ ظاہر ہو وہ شروعاتی دنوں میں اسی چیز کا انتہاب کیا جاتا ہے تاکہ تجزیہ کے لیے ڈیٹا مل سکے اب تجزیہ کے لیے ڈیٹا کیوں چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم آگے دیکھیں گے ٹھیک ہے اچھا جو تیسرا اپشن ہے سیٹ فیکس اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے لگا دیا ہے ایمازون کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس میں چھیر چھانی کریں جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں آپ نے قیتہ کردہ اصولوں سے تجاوز نہیں کیا جاتا بلکہ آپ کے حساب سے ہی استحارات چلتے ہیں آپ نے کچھ بھی لکھ دیا کچھ بھی لکھ دیا تو ایمازون کو کوئی اتیار نہیں ہے وہ اس طرح کریں کہ آگے پیچھے کریں آپ کے کبھی پیچھے کریں کبھی اس طرح ٹھیک ہے جب آپ سیٹ فیکس پر کلک کر دیں گے اب یقینا یہ آپ دائنیمک بٹ کے بارے میں بھی سمجھ گئے کہ جہاں تین اپشنز ہوں گے تینوں کا مطلب کیا ہے سیٹ فیکس پر کلک کریں گے تو کچھ بھی آپ ہی جو رکھیں گے وہ ہی ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اب آتے ہیں بات کیورٹس میچ ٹائپس پر جب آپ مینویل پر سیلیکٹ ایتے ہیں تو آپ کو کچھ کیورٹس بھی دینے پڑتے ہیں وہاں پر بھی تین اپشنز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے تین اپشنز کیا ہیں وہ بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے مینویل اشتہاری موہی میں آپ کو کچھ کیورٹس دینے ہوتے ہیں تاکہ ان سرچ ریزلٹس میں آپ کے اشتہارات ظاہر ہوں اسی طرح اسی کے ساتھ تین مزید اپشن دی جاتے ہیں جن کو آپ کیورٹ میچ ٹائپس کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں پہلا اپشن کونسا ہے براڈ فریز ایکزیکٹ اب براڈ ہوتا کیا ہے ظاہر سے بات آپ نام سے ظاہر ہے کہ کوئی بہت بڑی ہوتے ہیں پہلی ہوئی چیز اسی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے وسیطر کہہ لیں اب فریز جملہ جس طرح بھی ہے فریز ٹھیک ہے ایکزیکٹ ایکزیکٹ کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ردو بدل کرنا ہی نہ ٹھیک ہے ایکزیکٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے لکھا ہے کیورٹ تو وہ کیورٹ ہی ہونا چاہیے اگر کسی نے ساتھ میچ لکھتے تو اب ایک ایک کر کے دیکھیں کہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی بڑی فریز ایکزیکٹ کیا ہے اب دیکھیں بڑی بڑی کیورٹ میں کیا ہوتا ہے اس آپ جو کیورٹ دیتے ہیں اس کو ایسے تصور کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی جب کچھ سرچ کرتا ہے تو اس کے سرچنگ جملے میں مجود ہوں تو آپ کا اشتہار سامنے آئے گا بے شک وہ آگے یا پیچھے کچھ بھی لگا دے یا بیچ میں کچھ بھی لگا دے مگر آپ کا الفاظ اس کے سرچنگ جملے میں مجود ہے تو آپ کا اشتہار سامنے آئے گا یعنی کہ اگر آپ نے یہ والا لگایا ہوا ہے اس طرح کے شو ہو گا ایڈ جہاں پر کیوں شو ہو گا کیونکہ یہ ہم نے اپشن ہی ایسا منتق کیا ہوا ہے کوئی آگے لگا دے بیچ میں لگا دے ہمیں اس کا نہیں یہاں پر کوئی لکھ دیتا ہے آپ کا حالکہ آپ سے میچ نہیں کار رہا یہ جملہ پھر بھی آپ دھاب کیا ہوگا اس کا یہ مطلب ہے اب دوسرے بڑھاتے ہیں اس میں فریز اب دیکھیں فریز ہم جملے کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم اس پہلے عبارت پر لیتے ہیں پھر مثال کی طرف آتے ہیں اس میں آپ جو جملہ دیتے ہیں اور کوئی بھی شخص جو اس اس کو سرچ کرتا ہے ایمازون پر پر پروڈک ڈون لیے اگر اس کی سرچ لائن میں آپ کا جملہ موجود ہو تو پھر آپ کا اشتہ ظاہر ہوگا مگر جملے کی ترتیب ایک جیسی ہونا لازم ہے یہاں پر ایک جیسی ترتیب ہونا لازم نہیں تھا پینڈرہ بیچ آگر لکھتا ہے مین رسٹ واج تو آپ کا اشتہار ظاہر ہوگا کیوں ظاہر ہوگا کیونکہ یہ میکش کر گا لیکن اگر رسٹ پہلے ہوتا درمیان میں مین ہوتا پھر واج ہوتا پھر کبھی بھی آپ کا اشتہار سامنے نہ آتا جن کی جملے کا میچ کرنا ضروری میں رد و بدل نہیں کر سکتے فریز جی ہاں مجھے ملوم ہے کہ آپ ذہین ہیں اور آپ کا دماغ اب فوراں بول اٹھا ہوگا کہ اگزیکٹ کا مطلب کیا ہے آپ کہیں گے اگزیکٹ میں یہی ہے کہ نہ ہم آگے لگا سکتے ہیں نہ پیچھے لگا سکتے ہیں نہ درمیان میں جو ہمارا کیورڈ ہے وہی بندہ سرچ کرے گا تب ہمارا اشتہار اسی کیورڈ پر ہی سامنے آئے گا یعنی کہ اگر یہ ہے تو اسی میں آنا چاہیے یہ کوئی لکھے گا یو ایس بی بتیس تو تب ہی آپ کا سپونسر ایڈ شو ہوگا اگر وہ اس کے آگے جی بی لگا دیتا ہے نہیں شو ہوگا اگر وہ اس کے پیچھے کچھ لکھ دیتا ہے تو نہیں ایڈ شو ہوگا سیم ایکزیکٹ یہی کیورڈ ہونا چاہیے جو آپ نے ایکزیکٹ کے آپشن کو انتہاب کر دیا ہوگا یقین آپ کیورڈ کے بارے میں سمجھ گئے کس طرح کے تین جو آپشن ہیں ان کے بارے میں ایک ایک کر کر اب ہم بات کرتے ہیں ڈیلی بچٹ کے یہ بھی آپشن ہوتا ہے جب ہم اشتیار بنائیں گے آپ دیکھیں گے ڈیلی بچٹ کیا ہے نام سے ظاہر ہے کہ ایک دن میں آپ کا بچٹ کتنا ہے آپ ایک دن میں کتنا ہرچ کر سکتے ہیں اب یہاں پر بندے نے ایڈ لگایا ہوا ہے یہاں پر ایڈ سپانسر اب میں یہاں پر اس بندے کا بچٹ ہو جی ایسے کہ سو روپی ایک ایک کلک پر اس سے دس روپی چارج کیے جا رہے ہوں تو یہاں پر میں دس کلک کروں سو تو پورا ہو جائے گا میں یار کلک کروں گا وہ آگے بردہ شروع ہو جائے گا وہ کہ گا ایک دن میں غریب کر دیا وہ بندے رکھتے ہیں لیمٹ ٹھیک ڈیلی اب میں یہاں پر کلک کر دوں تو اس کے پیسے کٹیں گے تو ڈیلی بچٹ میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ ایک دن میں آپ اس سے زیادہ مانوٹ ہتم نہیں کر سکتے یعنی کہ ہرچ نہیں کر سکتے تو یہاں پر اس نے جتنی میں لگائی ہوگی جب وہ اس سے جانے والا ہوگا آپ کا اٹومیٹکلی ایڈ رک جائے گا یعنی کہ وہاں اس کو بریکیں لگ جائیں گے وہ آگے وہ پھر اگلے دن شروع ہوگا ایڈ اگلے والے دن کے بچر نہیں کھائے گا اسی دن ٹھیک ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ تو اس کے ساتھ آپ یہ چیز سمجھ گئے ہیں کہ دلی بچر کیا ہے اس آپشن میں آپ کو دن کا بچر بتانا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد آتا ہے پروڈکٹ ٹارگٹنگ یہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں لیکن پھر دیکھ لیں پروڈکٹ ٹارگٹنگ کیا ہے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ یہ اگر اشتہار ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں میرا جو کمپیٹیٹر ہے یہ ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو پروڈکٹ ہے کو کلک کرے تو وہاں پر نیچے اس جگہ میری پروڈکٹ پی شو ہو تو میں کیا کروں گا اس کا اس کا اور ڈال دوں گا وہاں پر پروڈکٹ ٹارگٹنگ میں اس کا مطلب ہوگا پروڈکٹ کو ٹارگٹ کر ہوں میرا ایڈ اس کے نیچے شو ہونا چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بندہ اس کی پروڈکٹ آپ کے کمپیٹیٹر کے اوپن کرتا وہ نیچے جب آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ آپ کی قیمت بھی کم ہے آپ کی پروڈکٹ ہے جہاں سے بائے کرنے ضرور کریں گے کیونکہ گلازجک ہے اسی طرح ٹھیک ہے بس آپ کی سٹار ہونے چاہیے اچھا یہ بھی آپ سمجھ گئے پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں پروڈر ٹارگٹنگ کیا ہے آپ آگے چلتے ہیں کریئیٹ آئیڈ گروپ یہ کیا ہوتا ہے ایڈ آپ ایڈ چلا سکتے ہیں اور پھر تجزیہ لگا سکتے ہیں کہ آر جی پی پر مجھے کتنے کلک پڑتے ہیں اور کتنی سیلز آتی ہے ایڈ سولا پر کتنی آتی ہیں پھر اس حساب سے آپ نے اپنی کمپین چلانی ہوتی ہے تو وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے آپ گروپ بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے آپ گروپ کس کس میں بنا سکتے ہیں ورییشن میں جہاں پھر بھراد سیز اگزیکٹ اس حساب سے بھی آپ ورییشن گروپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ورییشن میں آپ نے بنا لیا ایک ایک کر پھر آپ نے اس حساب سے بنا لیا کہ اگر میں یہ آپ شن رکھ بنا تا ہوں یہ کرتا ہوں تو کیا حساب ہے پھر آپ ایک ہفتے کا تمام تجزیہ لیں گے تمام ڈیٹا نکال لیں گے پھر آپ کو پتا چال جائے گا اس جگہ پر مجھے زیادہ آرڈر آتی ہیں باقی میں نکال دوں ان کو میں نیگٹیو کیورڈ میں ڈال دوں تا کہ ان پر مجھے کبھی کلک کی نہ پڑے تو جی سین ہے اس لئے ایڈ گروپ بنائی جاتی ہے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اس میں آپ ایک گروپ بنا دیتے ہیں جس میں آپ ایک پروڈکٹ کی مختلف ویریشن پر اشتہار چلا کر دیکھتے ہیں کہ کون سی ویریشن بہتر ہے جس پر اشتہار سود من ثابت ہو رہا ہے یا پھر آپ براد فریس اگزیکٹ اور اگزیکٹ کے حساب سے گروپ بنا کر دیکھتے ہیں کہ کس آپشن پر زیادہ سیلز ملتی ہے اب دیکھیں اب اصل بات آئی چلیں آپ جہاں تک بندہ کار لیتا ہے اصل چیز ہے پی بیزر کمپین اپٹمائزنگ کیا ہے اب دیکھیں ایک کمپین ہے اگر کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میری کمپین چلاؤ تو آپ کس طرح چلائیں گے ٹھیک ہے جی جت طرح ہوتے نہیں اب اس کا مطلب یہ ہے اب دیکھیں پی بیزر کمپین میں اس طرح ہے کہ اس عمل میں آپ کمپین کو چلاتے ہیں اور پھر ایک دو ہفتے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون سے کی ورڈ پر آپ کو سیلز آ رہی ہے اور کون سے کی ورڈ پر بس کلک ہی پر رہے ہیں تمام ڈیٹا دیکھ کر آپ پھر ان کی ورڈ کو بلاک کر دیتے ہیں جن پر آپ کو سیلز نہیں آ رہی ہوتی ہے اور پس کلک سی پر رہی ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ان کی ورڈ کو آپ زیادہ اہمی دیتے ہیں جن پر آپ کو سیلز آ رہی ہوتی ہے اور مزید کی ورڈ پر آپ چلا کر دیکھتے ہیں اس چیز کو کیا کہتے ہیں کمپین اپٹمائزنگ کمپین اپٹمائزیشن جانے کہ اس میں رد بدر کر بہتر کرنا اس کو ٹھیک ہے آپ اس چیز کو بھی سمجھ گئے ہوں گے اب بھی کے لیے آپ بس یہ ذہن میں رکھ لیں آپ نے دیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے آپ نے دیکھتا ہے کون سی کی ورڈ میری پروڈکس کے مطلق ہے میری پروڈکس کے لئے بہتر ہیں اس کے ساب سے اور پھر مینج کرنا ہوتا ہے جیسے کہ جنگل سکار ہیلیم ڈائن اس طرح کی ایکس ٹینشن پھر چلا کر آپ دیکھتے ہیں کی ورڈ ڈونڈتے ہیں اپنی پروڈکس سے مطلق پھر اس کے ساب سے کمپین چلاتے ہے جتنی بہتر کمپین ہوں گی اتنی بہتر سیلز آئیں گی اب آگے ہم چلتے ہیں یہ بھی اہم چیز ہے ایس او ایس اس کو یہ کہتا کیا ہے اب دیکھیں اس کا مطلب ہے ایس کس آف سیلز یعنی کہ ایک جو آپ ایڈ چلا رہی ہیں یہ ایڈ چال رہا ہے آپ کی سیلز آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروڈکٹ کو لانے کے لیے آپ نے کتنا حرچ کیا یعنی کہ اب یہ پر آپ دیکھیں کہ یہ تین سو پنتالیس روپے کی چیز ہے ٹھیک ہے آپ اس چیز کو بیچنے کے لیے پنتالیس روپے خرچ کر دیتے ہیں فرض میں مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کا پرافٹ کتنا ہے سو ڈالر سو روپے ہے ٹھیک ہے پھر بھی آپ کو منافع ہے پچپن روپے جب یہ ایک قیمت ہے ایڈورٹائزنگ کاسٹ آف سیلز اور پرافٹ مارچن ایک جتنا ہو جائیں بڑابر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نہ نقصان ہو رہا ہے نہ فائدہ ہو رہا ہے آپ بس چیز اٹھائی بیچ جان لیکن وقت کا نقصان ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے اگر یہ بھی ایک طرح سے بہتری ہے کہ نقصان ہو رہا ہے نفائدہ لیکن آپ کو ریوز مل رہی ہوں تو بعد میں بنا کر دیکھ اچھا یہاں پر جو اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ والی رقم یہ والی جو ایڈورٹائزنگ کاسٹ آف سیلز جو پرسنٹیج وہ بتائے گا آپ کو ڈیش گور پر یہ اگر تجاوز بھار جائے انکریز ہو جائے اس سے تیز اوپر سے لی جائے بوف کس سے پرافٹ مارجن سے آپ نے رکھا ہوا ہے پچیس پرسنٹ پرافٹ یہ تیس پرسنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پانچ فیصد لاز میں جا رہی ہیں آپ کا نقصان ہو رہا ہے جو آپ پیسے حرز کر رہے ہیں اشتہاری موہم میں وہ آپ کے خاتم سے جا رہے ہیں پانچ فیصد آپ پیکار رہے ہیں جو وہاں سے لی بیج رہے ہیں اپنے سے بھی پانچ فیصد ادا کریں پچاس چلی جاتی آپ کا پرافٹ پچیس تھا تو اس کا مطلب آپ پچیس فیصد نقصان میں چلے گئے تو یہ ہمیشہ پرافٹ سے نیچے ہونی چاہیے آپ یقیناً اس بات کو بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہے ایڈوٹائزنگ کاسٹ آف سیلز یہ ہمیشہ پرافٹ مارجن سے نیچے کتنا حرچ کیا اور اگر یہ آپ کے منافع سے زیادہ ہو جائے تو آپ نقصان میں ہیں اور اگر یہ آپ کے منافع سے کم ہو گی تو آپ فائدے میں ہیں جگرین آپ اسے بھی سمجھ گئے ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں نیگٹیو کیورڈ ٹارگٹنگ کے یہ ہم پہلے بات کر چکے کہ اگر کوئی ایسا کیورڈ آپ دیش بور پر جاتے وہ کمپین منجر میں وہاں پر آپ دیکھتے ہیں تمام صورتحال سے آپ آگاہ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں آپ ایک ہفتے کا result ایک ہفتے میں آپ کو کتنی کلک پڑھے کتنی پروڈکٹ آپ کی بکی کتنی سیلز آئی تو وہاں پر آپ تائم کرتے ہیں کہ یہاں پر پانچ دفعہ مجھے مسائل میں دی رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کہتے کہ مجھے پانچ کلک پڑی پر پانچ لوگوں نے آ کر کلک کیا لیکن مجھے ایک بھی سیل نہیں آئی الٹا میرا پانچ ڈالر کا ضائع ہو گیا ایک ڈالر کے کلک پر میں لگائے ہوئے تھے تو پانچ ڈالر میں ضائع ہو گئے اور اس کو اٹھائیں گے نیگٹیو کی ورڈ میں ڈال دیں گے آپ کہیں گے کہ آپ کو یہ لکھے تو میرا اشتہار مد دکھانا مجھے معاف کرنا یہاں پر کبھی بھی مد دکھانا تو اس چیز کو کہتے ہیں نیگٹیو کی ورڈ ٹارگٹنگ آپ نے کی ورڈ ڈونڈ رہنے ہوتے ہیں ان کو تلاش کرنا ہوتا ہے تاکہ وہاں پر آپ کا ایڈ زاہر نہ ہو یہ بھی پی بی سی کمپین اپٹمائزیشن کا ہی ایک حصہ ہے اب ہم آگے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پر آج کا لیکچر ایک طرح سے ٹھیک ہو گیا اب عملی طور پر بھی دیکھیں گے چین کے آگے ہے کہ پی بی سی کمپین کیسے بنانی ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس کے بعد میں آپ کو اہم بات بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ آپ نے اگر چاہتے جلا سکیں گے آپ ہمیشہ جو ماہ لوگ ہوتی ہیں ان سے آپ یہ تجربے پر ہے ٹھیک ہے جو کرنے والا عمل تھا وہ اوپر میں نہیں بتا دیا ہے ٹھیک ہے جب تجربے کی بات آتی ہے تب آپ کو ایسے بندوں کی ضرورت پڑتی ہے جو نقصان اٹھانے کے بعد فائدے میں آئے ہوں جو کافی سارا جانتے ہو جو سال سال مارکیٹ میں اتار چراؤ دیکھتے رہے ہوں تو ان سے ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھیں گے پیپر سے کمپین بناتے کیسے ہیں لیکن اپٹمائزیشن کے لیے آپ نیجی ویڈیو لات میں دیکھتے ہیں لیکن اس پر ہم بعد بات کرتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کمپین بناتے کیسے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پیدا اڈوٹائزنگ میں جائیں گے ایڈوٹائزنگ کی ہے نیجی وقت واسطہ اشتہار بات کر رہے ہیں تو ایڈوٹائزنگ میں ہی جائیں گے یہاں پر کمپین مینجر ہوتا ہے اپن اس طرح کی کمپین بتائے گا سپونسر سپونسر بریند سپونسر ڈسپلی آپ دیکھ چکے ہیں پہلے ان کے بارے میں بات کر چکے ہیں ہم نے کون سے دیکھ نے جی انہی کو بریند رجسٹی ہوگی تب یہ دو بنیں گے ٹھیک ہے ہم اب جو شروعاتی دن میں ہم کون سے کرتے ہیں وہ ہوتا ہے سپونسر پروڈکٹ تو سپونسر پروڈکٹ پر آپ نے جو سپونسر پروڈکٹ شروعاتی دن ہیں تو وہاں پر آپ نے کنٹین اوپر کلک کرنا ہے کیونکہ دوسرے دو برینڈ زیستی والی کے لیے ہوتے ہیں جب آپ کنٹین اوپر کلک کرتے ہیں تو پروڈکٹ آئے آپ کنٹین کو نام دی آپ اپنے سے کچھ نام دے سکتے ہیں اپنے یاد آنے کے لیے مہت کنٹین صاحب نے چلائی ہوں تو آپ کو یاد ہو تو نام ہمیشہ اچھا سا دینا ہے اپنے کنٹین سے ریلیٹی ابھی ہم آٹومیٹک دیکھ رہے ہیں تو آٹومیٹک کا مطلب یہ آٹومیٹک کمپینج یعنی کہ خود قادر کے سے پھر ہم نے سٹار ڈیٹ بتانی ہوتی ہے سٹار ڈیٹ کے بعد ہم نے ڈیلی بچر بتانا ہوتا اچھا اینڈ ڈیٹ ہے جو وہ ڈالنے چاہے ڈال سکتے ہیں نہ ڈالنا چاہے نہ ڈالیں ٹھیک ہے ڈیلی بچر بتاتے ہیں پھر یہاں پر آپ دیکھیں ٹھیک ہے اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ دیں اب دیکھیں ٹارگٹنگ میں آپ نے آٹومیٹک ٹارگٹنگ پر کلک کیا میانویل کیا ہوتا ہے میں بتا جک ہوں ٹھیک ہے ٹارگٹنگ میں آپ نے آٹومیٹک پر کلک کیا تو آٹومیٹک ٹارگٹنگ میں یہ ہوگا کہ ایمازون خود سے فیصلہ کرے گا کہاں پر آپ کا اشتہار دکھانا ہے اب آتا ہے کمپین بیڈنگ سٹیٹیجی یہاں پر تین ٹائپ ہیں ڈائنمک بیٹ ڈاؤن آنلی ڈائنمک اپ اینڈ ڈاؤن ہم دے چکے تھے وہ قیمت بڑھاتا ہے خود سے بیٹ کی وہ ہم بیٹ آنی چھ سٹ کریں ٹھیک ہے فکس بیٹ میں یہ ہے کہ اس کو نہیں جانے کوئی آپ زیاد رہے ٹھیک اس میں مزید آپ پر ایڈ کر سکتے ہیں اب جب آپ یہ کر لیا اب یہ پر آپ کو پروڈکٹ اپنی سیلیکٹ کرنی پڑے گی کون سی پروڈکٹ پر آپ ایڈ لگانا چاہتے اس کے بعد آٹومیٹک ٹارگٹنگ میں آپ نے ایک بیٹ کی قیمت بتانی نیچے وہ سجیسٹ کرے گا آپ کہ اتنے تک آپ رکھ لیں لیکن آپ جتنا مرضی رکھ لیں اس کا کوئی سروکار نہیں اس ہے ٹھیک آپ رکھ سکتے ہیں لیکن سب سے ہائیست وہ بتا رہا ہے کہ 3.47 ہے لویست بھی بتا رہا ہے 1.17 ہے 1.4 ہے تو آپ نے وہی اگر آپ 3.55 رکھتے ہیں تو آپ کا ایڈ سب سے ٹاپ پر شو ہوگا لیکن اگر آپ کم کم رکھتے ہیں تو وہ پھر اسی حساب سے شو ہوگا جس کے زیادہ ہوں گے وہ ٹاپ پر رہے گا جس کے کم ہوں گے وہ نیچے رہے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے اپنے حساب سے رکھنا ہوتا ہے جتنے میرے ٹھیک ہے اس کو آپ اپنے اگر زیادہ رکھیں گے تو آپ کی پر ٹاپ پر شو ہوگی وہ آپ کو بتا دیکھ کہ ہائی ایس چل رہا ہے تو لوی ایس آپ نے اپنی حساب سے رکھنا ہے اب دیکھیں نیگٹیو کیوئر ٹارگٹنگ یہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے یہ کا مطلب ہے کہ ایسے کیوئر پر میرا ایڈ شو نہ ہو تو نیگٹیو یہ ہم تو بعد میں دیکھیں کہ نیگٹیو کیوئر ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے کیسے پھر آپ نے لانچ کمپین پر کلک کار دینا ہے اس طرح آپ کی کمپین پان گئے گو ٹو کمپین مینجر مرد بار جائیں وہاں پر آپ کو یہ جو آپ نے کمپین بنائی ہے یہ کمپین آپ کو نیچے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی اس نام سے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ پر آپ کی کمپین تو ظاہر ہو گئی ہے آپ نے ڈیلی بچر بھی بتا دیا انڈ ڈیٹ تو ہے ٹھیک ہے سٹار ڈیٹ بھی بتا دیا ٹائپ بھی بتا دی کہ کس ٹائپ کی ایڈ چل رہا ہے سپونسر پروڈکٹ کا جب آپ دیکھیں دوبارہ کریئر پر جگئی اب ہم بنائیں گے جو مینویل پروڈکٹ اگر پروڈکٹ کا ایس نمبر ڈالنا ہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں اگر اپنے کمپیٹیٹر کی ٹھیک ہے بلکو ویسے ہی ہم دیلی بچر رکھیں گے مینویل یہاں پر سیلیکٹ کریں گے اس پر دیکھیں مینویل پر یہ ہی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ آپ خود آئے میرا نیچے سب سے تو وہاں پر بھی آپ یہاں پر وہ ہی آپ یہاں پر سیکنڈ والا کار سکتے ہے شروعاتی دنوں میں لیکن فکس بٹ کریں گے تو آپ فکس ہی رہی گا کوئی اس میں رد و بدل نہیں کار سکے گا بٹنگ پرائز میں ایک کلک پر آپ کتنا گروپ میں دوبارہ ہم مینویل کر دے ہیں تو مینویل کیورٹ اس طرح آپ نام رکھ لیں اپنے حساب سے رکھیں گے ٹھیک ہے اس لیے کہ آپ بعد میں بھی جب بھی اس کو جائیں آپ مزید پروڈکٹ بھی ایڈ کر سکیں زیادہ سے بعد ایک کمپین چال لی اس میں چاہتے ہیں یہ پروڈکٹ بھی ایڈ کر دو بھی ہے اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ سیلیکٹ کیا ایک پروڈکٹ کو بھی سیلیکٹ کیا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو اس نے آپشن دیا کی کیورٹ ٹارگٹنگ کیورٹ ٹارگٹنگ میں آپ نے اب دیکھیں سیجیسٹ کیے ہمیں کیورٹ سیجیسٹ اب جب سیجیسٹ کر رہا ہے جتنے بھی کیورٹ ہیں ان کے ساتھ بھی پرائز بھی بتا رہا ہے کہ ایک بیٹ پر آپ اتنا منیمم کر سکتے لیکن آپ اس سے بھی کم کر سکتے ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے ہائی ایس جی ہے اور منیمم یہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کیورٹ ٹارگٹنگ میں ہم نے سیلکٹ دیا پروڈکٹ سیلکٹ کالی ہم نیچے گروپ کو اپنا نام دے دیا یہاں پر ہم کہلے لگتے ہیں کہ یہ ایک جو گروپ ہم بنا رہے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں مینویل کا ٹھیک ہے اچھا فریز کا اچھا اس کو کیورٹ ٹارگٹنگ ہو گیا اور جہاں پر ہم دیکھیں کیورٹ ٹارگٹنگ کے بعد ہم ایمازون جتنا بھی وہ ریکمینٹ کر رہا ہے یہ جو کیورٹ تو آپ ان کیورٹ کو چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک آپ اپنے سے بھی ڈال سکتے ہیں ان کیورٹ میں بھی کچھ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی پروڈر سے دکھا رہا ہے کافی ساری ٹھیک ہے آپ اگر جنگل سکار سے بھی سرچ کر دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیورٹ سے آپ یہاں سے بھی نکال سکتے ہیں کیورٹ جن کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اگر جنگل سکار نے ہیلیم ٹین بھی ہے آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے کافی جگہ سے نے یہ ٹول سے بغیر کیورٹ مل جائیں گے جیسے کیورٹ ڈارٹ آئی او ایک ویب سائٹ ہے وہاں پر فریلی اس طرح کے وہ آپ کو کیورٹ مل جائیں اپنے اپنے سے اپنے کمپیٹیٹر کے کیورٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ کوئی بھی کیورٹ یعنی کہ اس کیورٹ کے ریزلٹ میں آپ کا شو ہو آپ کا ایڈ تو آپ ان کیورٹ کو نکال لیں گے آسانی سے ہائی اسٹ والیم والے جتنے ہو جہاں پھر میڈیم جتنے یعنی ترمیانے درجے جن کا سرچنگ والیم والے کیورٹ آپ اٹھائیں وہ والے کیورٹ اٹھانے کا فائدہ ہے کہ آپ ان کیورٹ پر رہیں جب آپ کا سپونسر ہوگا تو آپ کی چانسز زیادہ ہوں گے کہ آپ کی سیلز آئیں کیونکہ جتنے اب ہائی اس والیم ہوگا اس کے بیٹ یو کلک ہے وہ بھی زیادہ ہوگی ہم ایڈ کر رہے ہیں دیکھیں جب ہم ایڈ کرتے جاتے ہیں ہر کیورٹ کا ہم بیٹنگ خود سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کیورٹ پر میرا اتنا ڈالر خرچ ہو یہاں سے ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم براد رکھ دلتے ہیں کیونکہ ہم براد میں دیکھ لگے ہیں اب دیکھیں جب ہم نے سیلیکٹ کر لیا براد اب براد دیکھتے ہیں فریز میں کیا ہے اگزیکٹ میں کیا ہے ہم جکینر میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں فریز اور اگزیکٹ کا بھی تو اب ہم براد میں کیا کوئی نیگٹیو کیوئر تارگٹنگ آپ کرنا چاہتے ہیں یہ پر آپ کر سکتے ہیں لیکن یعنی کہ سب بعد میں بھی آپ کر سکتے ہے کمپین چلانے پڑتے بعد میں آپ پتا چلتا ہے کون سی کیوئر آپ کو بلاک کرنے چاہیے تو ان کو آپ بلاک کرتے ہیں بعد میں ٹھیک ہے یہ مینویل بھی ہم دیکھیں آٹومیٹک بھی دیکھیں اچھا یہاں پر کمپین ہے جو ابھی ہم نے بنائی براڈ کے نام سے مینویل تھی یہاں اچھا یہ مینویل کیورد بنائی اس میں ہم نے گروپ بھی بنایا تھا براڈ کے نام سے تو ہم دیکھیں گے وہ نیچے براڈ کے لیے ہم نے ایڈ کر دیا تھا اب ہم یہاں پر گروپ کا نام ہی رکھیں گی یہاں پر پروڈکٹ ایڈ کریں گے کس پروڈکٹ کو اس گروپ میں رکھنا چاہتے ہیں اس دفعہ ہم فریز کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم ہم وہ کیورد دالنا چاہتے تو انٹر لیس پر کلک کر ہم ڈال سکتے لیکن ہم یہاں پر فریز کو سیلکٹ کیا اور کریئیٹ ایڈ گروپ پر کلک کیا اب دیکھیں ایک اور گروپ بن گیا وہ پہلا براد تھا اب کیا ہے ایک دونوں پر کمپین چال رہی ہے دونوں پر ہم یہاں پر نظر رکھیں گے کہ کتنے کلک پڑے کتنا ہمارا پروڈکٹ ہے کیا کچھ ہے سیلز کتنی آ رہی ہیں ای سی او ایس کتنا ہے جانی کہ ہم ان اقصان تو نہیں ہو رہا یہ تمام ہم ایسے دیکھیں گے یقینا آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آگئی ہوگی جاؤ اب یہاں پر سائیڈوں پر آپ دیکھیں نیگٹیو کی ورڈ کمپین سیٹکس تمام چیزیں آپ موجود ہے ٹھیک ہے یہ تمام ڈیٹیل پر بتا رہا ہے کلک کتنے پر سیلز کتنی آئے وہ تمام چیزیں بتا رہا ہے اب ہر گروپ بنانے کے لیے کمپین پر کلک کریں گے اس گروپ پر مزید جانے پروڈکٹ کو ایڈ کار سکتے ہیں ٹارگٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام وہ ڈیٹا وغیرہ آپ کو مل جائے گا کہ اس پروڈکٹ اس کی ورڈ پر آپ کتنے کلک پڑے آپ اس کو آف بھی کار سکتے ہیں مزید کیورس بھی ایڈ کار سکتے ہیں نیگٹیو کیورس میں آپ کیورس ڈال سکتے ہیں جن پر آپ کو سیل نہیں آرہی سر ترم دیکھ سکتے ہیں ایڈ گروپ سیٹنگ میں بھی سیٹنگ سو گرہ کار سکتے ہیں جو آپ نے جو آپ نے ویڈیو دیکھی ٹھیک ہے اس ویڈیو میں بھی یہ ہے اب یہ پر کیون کہ میرے سٹور پر اب کوئی پروڈکٹ بھی نہیں اور میں نہیں تھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی کیسے بنتی ہے ایک پی پی سی کمپین آپ سمجھ گئے ہوں گے پی پی سی کمپین کیسے یعنی آپ سمجھ گئے پی پی سی بات کر چکی ہیں ٹھیک ہے اب جو نیگٹیو کیورس ہیں جن پر آپ کو یعنی کہ ایسی کیورس ڈال سکتے ہیں جن پر آپ کی سیلز نہیں آرہی اسی طرح چھے دن آپ چلاتے ہیں تمام ڈیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے پھر آپ کیورس پھر آپ مزید ڈالتے ہیں اسی طرح جتنی اچھی کمپینس اب اچھی کمپینس چلانے کے لئے آپ کو نالج ہونا چاہیے آپ کو ایکسپیرنس ہونا چاہیے آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھ رہی ہے اب یہ ویڈیو ہے کیا اس کلک کرتے ہیں دیکھیں جب میں نے اس ویڈیو پر کلک کیا تو اس جگہ آپ کو وہ لے گیا ہے ایڈز کو جانے دی اچھا یہ یہ یہاں پر آپ نے جب یہ اگنٹر کا تمام دیکھ لیں گے تو آپ کو سٹیپ بار سٹیپ تمام چیزیں کور ہو جائیں گی تمام چیزیں جب آپ کی کور ہو جائیں گے سپانسر ایڈ کے حوالے سے آپ کو تمام سٹیٹیجی کس طرح آپ نے سرچ کرنے کی ورڈ کون سی شروعاتی دنوں میں طریقہ کار پناتے ہیں کس طرح تمام چیزیں ہیں تو آپ کو یہ بتا دیں گے جہاں سے آپ کو ملے گا زیادہ نالج آج ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہماری کی ورڈ کیسے بنتی ہیں اگلی لیکچر پر ہم دیکھیں گے کہ ہم ریپورٹ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر کافزہ ریپورٹ ہوتی ہیں جیسے ریپورٹ کوئی کہتا ہمیں مجھے نکال دو یا پھر بزنس ریپورٹ سے زیادہ طرح لوگ مانگ لیتے ہیں کہ مجھے چاہیے تو ہم اگلی لیکچرز میں اسی ریپورٹ کے حوالے سے بات کریں جب بھی یعنی کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے ریپورٹ چاہیے وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون سی ریپورٹ چاہیے سیلر چاہیے کون سی ریپورٹ تو آپ نے ریپورٹ کیسے ڈاؤنلوڈ ہے اسی طرح یہ چیزیں اگلی دفعہ دیکھیں اگلی دفعہ تمام سٹور کے حوالے سے دیکھیں گے ڈیلز کی ڈیلز کے بارے میں بھی دیکھیں گے ڈیلز بھی بالکو لسان ہے باقی ہم کوپنز کوپنز بغیر دیکھ چکے ہیں پرو موشن میں اس کے بعد پرائسنگ بھی کوئے گاہ بغیر ہم سے پوچھتا ہے تو میسیج کی سرویس بغیر ہوتی ہے یہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے اگلے لیکچر میں ہم فریلانسی کے حوالے سے دیکھیں گے وہ اگلا لیکچر ہمارا ایک طرح سے ایسے سمجھ لیں کے مکمل طور پر آخر لیکچر ہوگا بچر سیسن کے حوالے سے